ایک مرتبہ پھر گین بازم پھر دور جاتے ہوئے اور آگاز کر دیا ہے یہاں پہ ساون نے چھکے سے اعلان کر دیا ہے کہ آج ساون یہاں پہ چھکوں اور چوٹوں کی بانی برسائیں گے کہیں نہ کہیں ایک اچھا ڈانس جیتا ہے یہاں پہ آسیسی ڈوڑا لے پچھلا میچ ہم نے دیکھا ہے کہ ساون جہاں پہلی ہی گیند پہ آؤٹ ہوئے تھے لیکن آج وہ چھکوں اور چھکوں کی برسائت آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی آدل بھانی کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی وآلیکم السلام روڈ سنب جانے کا فیصلہ کیا ہے اب اکرم نے سامنے ہیں سامنے اوہ پسید نشاط ہے اس وقت ویڈکٹ کے اوپر سے مسلسل دو گینوں میں دو چھوٹ اور سکور پڑتا ہوا تیرہ رہا انہیں کی دو گینوں پہ دو چھکے لگانے میں شروعاتی دو گینوں میں دو چھکے لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور پلائٹ گامن پہ خاوی ہونے کی کوشش ہے رحمت کرنگ قلب کے بلے باتوں کی اکرم ہے گینباس رائٹ آمرو انڈسٹا اٹھتا ہوا سکور پاگان کے اوپر سے چھوٹرنز کے لیے اور اپائر کے شارعہ نو بار پھری ہی سوہنے بے سوالگا مسلسل تین کے انہوں میں تیر چھکے آج یہاں پہ پہلے اور میں لگ رہا ہے کہ وہ ستیس رندوں کا آگڑا ہونے والا ہے کہیں کہیں ایسے میچ کیا کہیں گے آپ وہ سی بھائی پہ ہیں شام کے ٹائم گونے چاہیے پہلا میچ ایسا ہونا چاہیے اکرم آفر رائٹ آمرو انڈسٹ اپ سامنے ہیں ساور چوتھا چھڑکا پہلے پہلے لانگان کے اوپر سے ہمارے دوین جانب آ کر گرا ہے اور سکور جا پہنچا ہے چھکیس رند آج کوئی ریکارڈ بننے والا ہے جی ہاں ملکل ریکارڈ تو بنے گا اس میں کوئی شکریہ نہیں اکرم کی گیند بازی کے سامنے ہیں ساون نا گگل رہا ہے ساون کا بلا چلے اٹھتا ہوا سلوک پور کے پنچے چھے رنج کے لیے پنچوا چھکا ہے یہ سور پور میں بتیس رنگ رنگ رہے سکور پور پہ سکور اور ساون کا سکور جا پہ جب ہے تیس رنگ رنگ رہے دو رنز یہاں پہ ایک سرکے آئے ہیں اور باقی چھکوں کی بدل سے یہ ہے وہ جوڑی ساون اور برما داتوں کی یہ ہے وہ بلا بازی جس سے یہ مزہ آگیا سر کہہ رہے آجے رانہ آپ اپنے ساتھ یوکیش شیئر بھی کرتے رہیے تھیککیو سو مجھ فار انٹرٹیننگ رو لائیو ٹیلی کاسٹ آہ سبردست بلے بازی ہو رہی ہے سپورٹس ٹیڈیم ڈوڑا پہ یہی وہ بلے باز ہے جن کے جن بنایا تھا کچھنے سال رحمت کرکڑ کلم ڈوڑا دوسری جانب کرب 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 سپورٹس کے ستشنے نہ ہوگا پڑا پہلے اور ہاتھ ماں یہاں پہ हم سگور جا پہنچا ہے پہنے ہی عمر میں 49 اور پروجیکٹ سگور ہم جاننا چاہیں گے اپنے ساتھ ہی سے پروجیکٹ سگور جو ہے وہ ہے تین سو نبے اندازہ لگاتی سیہاں پہ تین سو نبے میں سے اگر ہم سو نبے نکال دیں گے اگر اسی قسم کی بلے بازی ہوگی تو دو سو نبے تو یقین ہی ہمیں بننے والے بلکل راجہ سر اگر اسی طرح سے ساول نے اپنی بھرکہ برسانی سٹارٹ کی تو مجھے لگ رہا ہے دو سو نبے کے قریب قریب یہاں پہ سو ہوں جی ہاں پھلکل نام کے حساب سے وہ یہ پلے بازی کر رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ساول کے موسم بارشے ہوتی ہے وہی ساول کا موسم آج لائے سپورٹ سٹیڈیوم ڈوڑا میں کین بازی کے پرچے پہ کین باز کا نام جاننا چاہیں گے ساول کا موسم آج وگا کے پرچے پہ کیا ہے لیکن اپائر پہ سپید کا کوئی اثر باز shopkus باتھیں گے انباز سیٹی ایڈ کی جانے لائفٹ سٹیڈیوم کیا thank you سو لائف ٌ آر دسٹرم سامنے ہیں پرہداب شاہ لہنڈ کے لیے سٹرم پہ کیا جو نام جانا ہے کے ختموں سے پیٹ کو کراس کیا 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 کی اٹھتا ہوا سنو اچھے رنس کے لیے اکانا اس گنس کو اور ان سے رہیوں کے ساتھ سکورجہ پہنچا ہے پورٹی سکسنا انہیں انہیں کا دوسرا آور جاری سکھنا ہوگا یہاں پہ بلیک ڈیمان دے گئے بازوں کو آج ساون اور فرہاد نہیں چھوڑنے والے وہ جو ساون نے موسم لایا ہے گھٹائیں چھا رہے ہے فرہاد دوسری طرف ہی طرف ہی طرف ہی طرف ہی طرف ہی طرف ہی بین بادلوں کے برسات ہے آج سکورج سٹریڈیم ڈوڑا ہوئی ہے ایسی بیچ کور کی جائے سکروک دیا تھا شاندار پھرڑی گاؤں پہ ایک مرتبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوئے ہیں ادباس لیٹ اپ اور سٹم سامنے ہے فرہاد شوٹ آف لیندھ گئے نکالا اس کا جانے کے اوپر سے چھے اچھے تھے اس کے لکھا یہ کالیباً ناوٹ ہوا چھکا ہے اور سکورج باور باور کون چکا ہے دوسرا آور ہے ابھی بھی دوسرا آور کی دو گینے آنا باقی ہے فرہاد بھی اب کھل کا سٹروک لے رہے ہیں چار گیندوں کا سامنا کیا ہے اٹھارا ایک مرتبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوئے ہیں سامنے ہے فرہاد آتو اٹھتا ہوا سٹروک گیا ہے فائن لیک کی جان 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 جب تک فیلڈر اس گیت کو فیلڈ کرتے تھے تیلسی کے ساتھ دونوں بلے باز رن لینا چاہتے تھے فرہاد یہاں پہ لیکن منع کیا یہاں پہ ساون ہے پرنس سائل کہہ رہے ہیں دو سو بچا جائے گا سکور آنے والا وقت بھی بتائے گا اربان کو چاہیے کہ خود بالنگ کرنے آئے ہیں یہ دہود کا کمیٹ آ رہا ہے آخری مرتبہ ہم سے دور جاتے ہوئے اور اٹھتا ہوا سٹروک لانگا ہے ویڈا ویڈیو گٹ کی جانے آنے والا وقت بھی بتائے گا اربان کو چاہیے کہ خود بالنگ کرنے فرہاد نے اور سکور جاپ وانڈا 58 رنس دو آور کے مکمل ہونے کے بعد سکور ہے 58 رنس فرہاد کھیل رہے ہیں چھوٹیس رنس پہ اور ساون کھیل رہے ہیں پتیس رنس پہ چھے گے نگا ساونہ کیا ہے فرہاد نے اور ساتھ گے نگا ساونہ کیا ہے ساونہ نے اور جتنے بھی ہمارے ویڈرز ہیں یا شاہی کے نے کرکٹ ہے جناب سپورٹس ٹائم تو وہ فالو کیجئے اور ساتھ میں شیئر بھیجئے موسیل حسن کہہ رہے ہیں ہمیں ہرانا آسان تھا ساون جو وہ موسم لے کر آئے ہیں فرہاد بھی اس موسم کا دکھ بنے رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ اس پورٹ کہوں تک جائے گا اور راجہ سار اس حساب سے تو سکور مجھے لگا جو پروجیکٹ ٹکس بہنے ہو تو سکتے تو جو ساون یہاں پہ پرس رہے ہیں مگر ساتھ میں بادل بن کے پرس پڑے ہیں مہین سربر کے کمنٹ آج تو ریکارڈ بنے گا بلکل ہاں ریکارڈ بنے گا پیٹ پہ شارہ دیکھ رہا ہوگا چار رنس کا اشار اور اس پہلی گھیند پہ چار رنس کیپٹن ہے بل ایک ڈیمن کے گھیند بازی پہ سامنے ہیں ساپتا ٹیسٹ ہو پا جس گھیند بازی کا بہت بڑا ایمتیاں دے ہیں محمد حنیف شاہ بھی جڑے ہیں ہمارے ساتھ سلام علیکم سلام ہر رحمت کرکٹ کلب ڈوڈا ہوتا ہوتا چھکو اور چھکو کی برسات یہاں پہ اسی بھی جوٹتا ہوتا ہوتا سویٹ کے آنٹاز میں چھے رنس کے لیے نکال آئیس گھیند کو اور سکورجا پہنچا ہے سکسٹی ایک رنس مگر کسی بھی نقصان کی یہ کیا ہے مرسین حضر کہہ رہے ہیں یہ بارش ہے آج چھکو اور چھکو کی برسات ہو رہی ہے ساون کے موسم کو آپ سبھی لوگ پلے ہی جانتے ہیں اور وہ ساون کیسے برستا ہے وہ آج آپ ہمارے اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ساکی بیک مردم آفیر ہم سے دور جاتے ہیں ساون اورت آور کچھ کا کور کے اوپر سے چہنچ کے لیے مہرت کران گرے مباشر کو مانگ دو آپ جو بھی گئیت بازیاں پہ ہوں بھٹائی تم تم ضرور ہونی سکور جا پہنچا ہے سیارٹی پور رہیترین کا تیسرا اوار ہے پاورپلے کا فائدہ یہاں پہ پاورپلے کے بعد بھی آپ کو ایسے سٹروک دیکھنے کو ملیں گے جب تک ساون اور ہراج کی جوڑی بیچ میدان میں ہو گئے اور آپ کو یہ ملے بازی دیکھنے کو ملے کے لیے ساکھر ممپیر کو کراس کیا گیند کی شاٹ اپ لیف گئے نکالا ہیمیڈکڑ کے اوپر سے سیزا چھے رنج کے لیے آج چکنے والے نہیں ہیں ارسلات کو بالک دو جس نے میچ میں اچھی بالک دی تھی ایٹی جاپ پہنچا ایسے کو رینیو کا تیسرا اور جانی ہے ساوت سے وہ جو پچھلا میچ تھا سردن والی تھا گیند پہلی گیند پہ وہ آؤٹ ہوئے تھے ورنہ اس دن میں بارش برسائی ہوتی آج تو سٹیڈیم میں سکسر کی بارش ہوئی ہے آدیش گوتوال کہہ رہے ہیں کسی بھی چھے گور چھکا ایکسٹا کار کے اوپر سے نکالا ہے چھے رنج کے لیے یہ پلیئر کہاں سے ائرپورٹ کیے ہیں فیصل بٹ کا کمیٹ آرہا ہے ان سبی پلیئر کا تعلق جمہوں سے ہے اور ان کے کیمپٹن بھرہاد بٹ چھن کا تعلق بریس بنا سائے ہیں سپورٹ سٹیڈیم دوڑا میں تین آور کے مکمل ہونے کے بعد سکوٹ جا پہنچا ہے ایٹی سکس رنگ ابھی بھی گال بنے ایک گیند آنہ باقی ہے مونیر جوشی کہہ رہے ہیں آج سنچری پاکی ہٹے تیس کی سنچری تو ہونی کی چاہیے ساوت صرف بچوں کو کھیلتے ہیں یہ بھی ایک کمیٹ آرہا ہے بیچ میں ساکیب آخری مرتبہ اس آور پہ ہم سے دور جاتے ہوئے سامنے ہیں ساوت اٹھتا ہوا سٹوکس کہہ لے کے اوپا سے چھے رہے ہیں یہ ہے وہ بلے بازی یہ ہے وہ بلے 92 جاپ بولتا ہے سکور 92 میں ہم نے تھوڑا سا چھکے چک کرنے ہیں کتنے سے چھکے آ چکے ہیں ساوت کے بلے سے دس چھکے آئے ہیں اور دوسری جاری دھارات کے بلے سے چار چھکے آئے ہیں تیرہ گیندوں میں چھا سٹ بنا کر ساون ناباب ہم بھول گئے ہیں چھپو میں ساون کے رنمندر بتانے آپ کو ساون کی فیفٹی فکمل ہو چکی ہے تین آورس کے بعد مجھے لیے لگ رہا ہے کہ بلے ایک جامن جواب یہاں پہ میٹنگ دی جانی چاہیے دکلیئر کرنا چاہیے ہمیں رحمت کرنے قلب کو کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں راجہ صاحب دکلیئے تو وہ کریں گے نہیں کیونکہ جو یہ اس طائم برسار بات ہے ساکیب کا جو آور رہا ہیا پہ چوتریس رنس کی اور اس سے پہلے جو اکرم کا آور رہا تھا انتالیس رن آئے تھی اس وقت میں شکل بات ایک میں کہوں گا یہاں پہ کامیاب آور ایک اور نونس رنس 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 بایا پالا مہم نئے گیند باز ہیں فیاض سامنے کریں گے فرہار فیاض گناہی ہے نئے گیند باز اب جو بھی گیند باز آئے گے ٹیسٹ ہوگا آج گیند باز ہی شاٹ اپ لہت گیند ایک چانچ بننے والا ہے تین فلڈرز کے درمیان میں گیند جا کر گری ہے چانچ کریٹ کے آتا ہے یہاں پہ فیاض گناہی ہے سکور جا پوچھے نینٹی تری رنس سینی کا چوتھ آور جاری ہو چورا ہے سینی اٹھ کی جانب سے اب ساون ہیں سامنے رائٹ آم رون دستر نکالا اس گیند کو سیدھا چھے رنس کے لیے اس کے لئے کے اوپر سے یہ چھے رنس کے ساتھ سکور جا پوچھا ہے نائٹی نائن رنس اور ساون کا سکور بہتر رنس شودہ گیندو کا سامنہ کیا 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 اب دیکھنا ہوگا کتنی گیندو میں آج ساون یہاں پہ اپنے سوراں حکمل کرتے ہیں جب بھی ساون کا میچ بڑی ٹھین کے ساتھ لگتا ہے تب اس کو لنو گناتے ہیں یہ بھی کچھ نمیٹس آرہے ہیں لیکن آج ساون کھل کر بلے بازی کرتے ہیں چکو اور چکو کی بارش ہے سپورٹس ٹیڈیوم دوڈ اچھی گیند کو سمان دیا یادر پوچھ کیا لوگ فرام بنگلہ دیش کہہ رہے ہیں تھنکیو گیندی ہم اپنے تمام ویورز کو اور ساتھ میں ایک ایک شیئر بھی ہم چاہتے ہیں آپ تمام ویورز ہیں کافی شاندار بلے بازی وہ جو ٹی ٹی بلے بازی ہوتی ہے وہی بلے بازی کا نظارہ ایک مردبہ پھر اٹھتا ہوا سٹو کسی دشاہ میں چھے رنز پھر سے اور سو رنب کمل یہاں پہ ایک سو چھے ایک سو پانچ آپ مچھائے سگور انہیں کا چوتھ آور جاری ہے ساون سکسٹی ایٹ رنز بنا کرنا بات سوڑا گیدو کا سامنا کیا ہے اور ابھی تک بارہ چھکے لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں بہتر رن چھکوں سے حاصل کی ہیں اسی بیچے کو سلو گھٹا ہوا لیکن اس مردبہ دیپ پہ پروڈکشن موجود ہے ایک ہی رن سے سنتو چھونا اپڑے گا دو بلے بازی اب پھر ہاتھ آدھو سامنا کریں گے ساتھ گیدو کا سامنا کیا ہے پچیس رنز بنا کرنا بات کل ملا کر سولہ چھکے لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں دونوں بلے باز کیا خلاف کے پیجا ہے آج ان کو پر ہاتھ کے بلے سے اٹھتا باسکو اپنٹ وکٹ کے اوپر سے چھے رنز کے لیے اور رنز رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں وہ جو زوردار ہینی رین باز جسے آپ لوگ کہتے ہیں اور وہی ان چھکوں کی بارش اور یہاں پر پرس رہی ہے سنی کو بولو پیٹر چکر ساون تیتیس کی مباشر کو بالنگ دو مباشر اگر ان کی گیند بازی میں ان کی پلیگ اللہ میں کوئی گیند باز ہے تو ان کو بالنگ پر لائیے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ان کی بھی اور سنان کا ٹیسٹ ہوگا آپ صاحب نے حساب عرفات کو بھی چاہیے کہ وہ ایک اور ڈالیں یہاں پر سپن کی طرف جائیں ساون سامنا کریں گے مباشر ارسلان کی گیند بازی ستارہ گیندوں پر وہ ناسی رنڈ بنا کرنا آباد ہے اندوسری جانوی فرحاد آٹھ گیندوں کا سامنا کیا ایک اتیس رنڈ بنا کرنا آباد ہے پہلی گیند کو نیوالا ہے کور کے اوپر سے چھنے رنج کے لیے اور پھر گیند اور ان گیندوں کو بکشتے والے نہیں ہیں وہاں ہر سلان کو مٹ آرہا ہے پیٹر فین فرحاد بیاں گے رہے ہیں فیصل پاٹ منصور گلائی یہ میچ ہے کی سپنا ہے یہ آپ کو خائلائٹس کے دور کو ہم دکھا رہے ہیں ایک پردبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوئے ہیں پھوٹ آس گئے دوٹکڑ کے اوپر سے چھے رنج آپ کی پریڈکشن ہم چاہتے ہیں اس آور کے کتنے چھکے آئیں گے کم سے کم چار چھکے آگئے ہیں شکریہ آپ دیکھنا ہوگا دو چھکے لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں کتنے اور چھکے لگیں گے اس آور میں ارسلان ایک پردبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوئے ہیں ساوال تیسرا چھکا وائل گینڈی وائل گینڈیو ایکسٹرک کورٹ کے اوپر سے نکالا ہے چھے رنج کے لیے آئے ہیں عارف نائک نو یہ کیا کچھ کشمیری میری کمیٹ سب آ رہے ہیں نردو چھکا نہیں ہوں برشاد تو یہ چھکوں اور چھکوں کی برشاد ہے ہائی لائٹ دیکھ رہا ہوئے لائیو کو سمجھ دیا رہا ہے اس مرتبہ سٹریٹ ملے سے کلا سٹریٹ درائیو نکالا ہے شاہدار برنڈنگ یہاں پہ یقینی چھوکا بچھانے میں کامیاب ہوئے ہیں پہلی مرتبہ ایک اچھا سائن ہمیں نظر آیا لیکن ابھی تک ایسی بلے بازی کارپٹ کے ساتھ سٹروک آئے نہیں ہیں بلے باز تماشا ہی بنے ہوئے یہ خدر تماشا ہی بنے ہوئے اس بیچ شعجہ پیس گہن ایسی کرکٹ کی کچھ کمیٹس آپ غلط کمیٹس نہیں کیجئے گا وہ بشر کو بالک کو کہہ رہے ہیں محمد عطا ارسلان سامنے ہے فرحاد نکالا ہے اس گیند کو میڈکٹ کی جائیں ایک جب تک پیلڈر اس گیند کو فیب کرتے تیزی کے ساتھ ایک قرد مکمل کرتے ہوئے اسکور جب پہنچا ہے ایک سو اٹرکتیس ایک سو بتیس رہ دینی کا پانچ میں اور جاری گا آج وہ دو سو گاؤں گڑا یہاں پہ بلکم چھوئے گا بشر کو پالنگ تو بہت زیادہ ڈمانڈ آرہی ہے گوڈ بلیس یو آلویز فرحاد تاتو کہہ رہے ہیں آیان آدھیان بابا تلہ بٹ کہہ رہے ہیں جو اس بلے باز کو آؤٹ کرے گا اس کو دس روپے کا اینہ میری طرف سکتا ہے پانچ اور کے امکمل ہونے کے بعد سکور ہے ایک سو بتیس رہ فرحاد اور ساوت کی جوڑی پیچ میدان ہے ساوت سنگھ ہے اٹھاون کے سکور پہ اکیس گیندوں کا ساتھ نہ کیا ہے اٹھاون کے سکور پہ نابات ہے لیفٹ آم نکالا اس گیند گول کے آتوں سے اور ساوت کو شٹرائک پہ لائیا ہے فرحاد میں نازشبہ کہہ رہے ہیں رجل سر السلام علیکم علیکم السلام ایک سو تین تیس سکور جا پہنچا ہے ساوت سنگھم اپنی سنچری سے دور اندھو آج تو دو سو پیتیس کنفرم ہیں آج سکوت وال دکھ رہے ہیں ایک وقت بہا پھر اٹھتا ہوں اور یہاں پہ آسان سا کیچ گرا دیا وکٹ کیپر کے ہاتھ اسے کیچ گرتا ہوا ساوت کو ایک سیون داد گرتا ہوا 98 کے سکور پہ اب ساوت کو چاہیے کہ ڈبل ہٹرانو سکور کریں یہاں پہ آج واسیم بھائی کچھ کمیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں انجائے کر رہے ہیں سب ہی ہمارے یہاں پہ جتے بھی شاہی کینے کرکٹ ہیں چھک ہو اور چھوپنی پر ساتھ تو وہ انجائے کر رہے ہیں ساوان بھائی بھی ساوان بھائی بھی ناباد ہے 98 کے سکور پہ مباشر ہیں گہدوازی پہ یہی ڈیمانڈ تھی مباشر کی گہدوازی پہ اس مرتبہ شاٹ آف لیپ گے نکالا اس کو سیدھا سکر لے کے اوپر سے چھے رنس کے لے اور اسی کے ساتھ ساوان کے سو رن مکمل ساوان کی سنسری مکمل یہاں پہ ہوتی ہوئی ایک سو انتالیس جاپ پہنچا ہے سکور اور ساوان کے انفرادی سکور ایک سو چار رنس ہیں انڈیویڈول سکور ساوان انڈیویڈول ساوان کا سامنا کیا ہے جس میں سولہ چھکے اور ایک چھوکا شامل ہیں ایک مردبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوں گا شر صاحب نے ساوان نکالا اس گیٹ کو اس ہی دشاہ میں اور وہی ریزلٹ پھر سے ایک چھے رہے ہیں اس چھکے کی مدد سے سکور جاپ ہونچا ہے ایک سو پنٹالیس رنس انڈیویڈول کا چھٹا اور جاری ہے ابھی بھی ایک گیندانہ پاکی ہے سور کی ساوان پچیس گیندوں میں ایک چھو دس پھر ہاتھ گیارہ گیندوں میں تین تیس کیس فالو دل لیڈر کا میچ ہے اس کے بعد کی نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے امپائر کون ہے روزین جند موسین بٹ کو دو پا لی اس مردبہ ایک اور اپنا ہوا سٹروک سیدھا چھے رنس کے لیے اس کے ساتھ ایک سو پچاس رنس مکمل ڈیٹھ زوران یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں رحمت کرگڑ کلب ڈوڈا بہت ہی دوہ دار بلے بازی ہوتی ہے اس موٹ سیڈیم ڈوڈا میں آج رحمت کرگڑ کلب کے بلے بازوں ڈوڈا پلیک ڈاملیو کے گیند بازوں کی تجیاں بھی پھیر دی ہیں آج ارسلان سے ہی کنٹینو کرائیں گے یہاں پہ ارسلان نے ایک اور میں بیس رن خرچ کیا تھے یہاں پہ سامنے ہیں فرہاد آتا سرور کہہ رہے ہیں انپلیویبلبل وائٹ سے شروعات کی ہے یہاں پہ ساف دباب نظر آ رہا ہے تمام گیند بازوں پہ تین سو تکچیز کر لیں گے یہ بلکل ان میں بھی شمتہ ہے ٹیلنٹ ہے تین سو کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کون کسی بیٹ کارپٹ کے سارے نکالا ہے ایکسٹرہ کور کی درپ اس گیند کو ایک ہی رن سے سنتوش رہنا پڑے گا منصور لون کہہ رہے ہیں ہارون کو بالنگ دو موسین بڑھ یہاں پہ کیپٹن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس گیند باز کی درپ ہو جائیں ایک مرتبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوئے ارسلان سامنے ہیں ساوہاں پہلی مرتبہ پیٹ 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 ہوئے ہیں ساوہاں یہاں پہ تلہہ بڑھ کے رہے ہیں ہمار سن کو باہر نکالو سکور ہے 153 رنس انہیں کا ساتھوں آور لے کر ہیں ہم سے دور جاتے ہوئے ارسلان سامنے ہیں ساوہاں سے اٹھتا ہوا سٹوک سیدھا چھے رنس کے لئے ملکٹ کے اوپر سے چھے رنس کے ساتھ سکور جاپاچا 159 رنس ساوہد کا سکور 122 آریف ناک کہہ رہے ہیں نہیں دو سو ستر دکھو گا ارسلان ایک مرتبہ پھیر افجے دور جاتے ہوئے اٹھتا ہوا سکوک سیدھا ہمارے اکویٹری باکس کے سامنے چھے رنز کے لیے نازش پا کہہ رہے ہیں سر آجا سر امپائر دھوڑا زیادہ چجباتی ہے کچھ امپائرز کو کیا کرنا ہوگا امپائرز بھی بار بار ایکسرسائز کرتے ہوئے ایک مردبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوئے سامنے ہیں ساوانی اس مردبہ نکالا ہے کارپٹ کے سہارے میڈوگٹ کی جانے بھی اس گین کو وہاں پہ ٹیپ پہ پروڈکشن موجود ایک ہی رنز سے دونوں بلے باز سنسوس اس ایک رنگ کی مدد سے سکور جا پہنچا ہے ون ہنڈر سکسٹی سکس ساوان کا سکور ہے تیس کے اندوں میں ایک سو انہتیس اور دوسری جانے بھرہاد آتو چوتیس کے سکور پہ اس مرتبہ ایک اور کنارہ لیتی بھی گین گئی تھی بگڑ کے بڑکی جانے 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 ان کو لگ رہا ہے کہ میں اچگٹیال میں ہے عارف نائک عارف نائک کا پھر سے کمیٹ آ رہا ہے کہ ایسے میچ سے اچھا ہے پوائنٹ سی دینے ہیں تھے ان کو سات اور کے مقمل ہونے کے بعد سکور ہے ون ہنڈر سکسٹی سکس رنٹ بگیر کسی بگٹ میں نقصان کے ایک بہت بڑی اپنی کی پارٹنرشپ یہاں پہ لگ گئی ہے میں سمجھتا ہوں پہلی یہ پارٹنرشپ ہوگی گیند باز ہے مباشر بلویدر کٹوچ کہتے ہیں پہلی گیند کو نکالا ہے لانگ لیک کی جانب چھے رنج کے لیے ڈکلیئر کر دو آپ کہہ رہے ہیں کچھ کمیٹس آ رہے ہیں ڈکلیئر کر دو ڈکلیئر کا ہوگا سر سکور جب پہنچا ڈکلیئر کا ہوگا سر سکور جب پہنچا ڈکلیئر ڈکلیئر شروع ہو چکا ہے گیند باز ہیں وہ بشیر بشیر کی گیند پہلے بشیر کی آور کا سوڑت کیا ہے جانے کا فیصلہ کیا ہے لپیٹ کر مارا ہے پیڑکڑ کے اوپر سے ساون نے چھے رنج کے لیے سلسل دو گئے وہ میں دو چھو گئے اور ساون کا سکور پڑتا ہوا ایک سو اکتالیس رنج 32 گیندوں کا سامنا کیا ہے اور ایک سو اکتالیس رنج بنا کرنا بات ہیں اپنی بکریز میں ایک مردبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوئے بشیر سامنے ہے ساون نکالا اس کے ان کو آور اوپر سے چھے رنج کے لیے چھکو کی ہیٹری کیا پہ بکمل ہوتی ہوئی اور اسی کے ساں سکور جا پہنچا ہے 184 رنج ساون کا سکور 147 رنج اینکا آٹھ م آور جانی ہے ابھی بھی پندرہ گیندوں کا کھیل باقی اب مباشر نے پھر سے آور دسٹرم جانے کا فیصلہ کیا ہے لیفٹ آم آور دسٹرم سلوور ون گئے نکالا تھا اس بیند کو اکٹ کی جانے پاکر کسی رنج کے لیے ریفان کے لیے بہت زیادہ کمنٹس آ رہیں گے ریفان میں ایک آور پھڑا لیں اس مرتبہ پھر سے رپیڑ کر با رہا ہے اس کے ایلے کے اوپر سے اور ساتھ میں امپیر کا اشان آتا ہوا نوبال کا اور اسی کے ساتھ سکور جا پھوجا ہے ون ہنڈرڈ نائٹی ون رنز اور ساون سنگھ کے ایک سو پھچاس رن مکمل یہاں پہ ساون کا سکور جا پہنچا ہے پھنتیس گئے تمہیں ایک سو تیپ پچھ کو اور ٹیپ کا سکور ایک سو ایک آور دسٹرم ایک مطبہ بھی رب سے نور جاتے ہوئے سامنے ہیں ساون سے ایک ایک اور اٹھتا ہوا سروک اور ہنڈرڈ نائٹی سیون رنز مرتبہ پہ کے ایند بار ہم سے دور جاتے ہوئے ہی اس لور من کینٹ کر آئی تھی ہلکی آت تو اسے پوش کیا اس لہر پہ بڑی تیزی کے ساتھ ہی کریں گل کرتے ہوئے موسیت برد کو اوبر گوڑ جو سی پڑڑ اگر اس پلویگ آلان کا حصہ ہیں تو ان سے بارنگ پر آئی جائے آیا آن ڈیمانڈ یہاں پہ گیند بازوں کو اپنا آزمایا جائے ہیں اینک کے آچ آورت کو کمل ہو چکے ہیں سکور پور پہ جو سکور ہے وان ہنڈرد نائیٹی ایٹرنس آنیش کو اتوال کہا ہے انکیو کمنٹری فرام سکورٹ سیڈیم توڑا تھینکیو کہتے ہیں ہم اپنے دبابیورس کو آپ کو بہت بہت شکریہ موسیم بات آورت کو ہم نئے گیند باز یہاں پر باریورتن کے طور پر گیند باز کو لایا ہے ان کا ڈام بھی جانا چاہیے بسچر نے جو گیند بازی کی ہے دو آور میں ایک آون رنز خرج کی ہے ارسلان دو آور پہ انتیس رنز نئے گیند باز لیکٹ آم اور پہلی گیند آور پیچھ کر آئی تھی اور نکالا ہے اس گیند کو سنیفر کے ایک زنیر کور کے پیلڈر کے افتر کے اوپر سے چھے رنز کے لیے اور اسی کے ساتھ دو سو مکمل یہاں پہ دو سو چار رنز سکور اور ساون سنگھ کا سکور ایک سو چھے سٹر رنز ساون کا یہاں پہ ڈبل اور شتک ہونے کی چانسز ابھی پہ پر کر آیا ہے ہارو لون ہے گیند باز سوگت کیا ہے چھکے سے ایک مرتبہ پھر اب سے دور جاتے ہوئے سلور بن گیندی آنکہ یہ گیند اگی پیٹ پہ اور ساتھے رکھے بگے بسی رنز کے لیے محسین بٹ کو آور دو اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایسے کھیلیں گے یا محسین بٹ سے آپ آخری اور کرائیں گے شاید ہے ٹکٹ آج نازے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بلیک ریمن کا کٹ گیا ہے گھر گھر گیا ایک مرتبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوئے خراب گیت یہاں پہ چانچ بناتا سوچ رہے کہ ہمارے پاس خودی کیا چاہے چاہے میلت نہیں کرنے کیا اس کے سامنے نیچے نہیں جانا ہے سکورچ آپ پہنچا ہے دو سو پانچ رنز ابھی بھی نہیں کہنے کیا خیل باقی ہے منصور لون ابھی تک کے کامیاب کے انباس ایک مرتبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوئے شاٹ آف لیندھ کے ہیں ناکام ہوئے اس گیند پہ سٹروک لینے میں فرخات مستاوت نصار بھائیو اب بار بار ہی برابر ہی اب جس کے ساتھ سے بالنگ کریں ایک مرتبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوئے ہیں پھر سے خراب گئے دش آئیڈ گئے ہیں ہمپائر کا اشارہ وائٹ اس ایک ادرک پرن کے ساتھ خوجہ پہنچا ہے دو سو چھے رنز بغیر کسی بھی تک کے نقصان کے یہ ہے وہ شرابت یہ ہے وہ پارٹنشپ دو سو چھے رنوں کی پارٹنشپ اوپننگ پینک اب روڈ دستم جانے کا فیصلہ کیا ہے گیند بعض لوڈ نے چلے ہمپائر کو پراس کیا پلٹ آس گیند سیدھا لانگان کے اوپر سے چھے رنز کے لیے ان چھے رنز کی مدد سے سکور جب ہوں دو سو بارہ رنز اور پرہد کا سکور چالیس آخری اور کا کھیل آنا باقی ہے ابھی بھی ساتھ گیندوں کا کھیل باقی ہے سامنا کریں گے پرہد اور یہاں پہ ساون سنگھ کو دورہ شدک پکمل کرنے کے لیے چاہیے تین تیس رنز ساون سنگھ کو دورہ شدک کرنے کے لیے دیبل سنزری مکمل کرنے کے لیے تین تیس رنز کی زورت ہے ساون سنگھ کو ٹیمپل ہے گیند پاس سیٹی اینڈ سے ارنائی ڈاور نوانسٹم پہلی گیند شاہی گیند امپائر کا اشارہ وائٹ ساون سنگھ سامنے ہیں ساون سنگھ سکور جاپ ہونتا ہے دو سو انکس رنز نہ آور کے موقع ہونے کے بعد ایک ورد با پیر ہم سے دور جاتے ہوئے پہلی دیل کو لپیٹ کرما رہا ہے میٹلکر کی اوپر سے چھ رنز کے لیے ان شکے کی مدد سے ساون سنگھ کا سکور جاپ ہونتا ہے 14 رنز اور بھائی ایک رزارش ہے یہ امپائر میرا بھائی ہے سوزین نام ہے اس کا پلیز اس کو چوتے مار کر گھر بیجو دوبارہ سوزین کو کہہ رہے ہیں کہ گھر آ جائے ایک مرتبہ پھر ہم سے دور جاتے ہیں پھرٹ آس کے نکانا اس کچھ لگی جائے ایک رن کے لیے اور فرہاد آئے ہیں اب سکرک این پر ایک سنترہتر رن پر جا پوچھا ہے سامنے کا سکوڈ اور ٹیم کا سکوڈ جا پوچھا ہے دوستو تیس رن ٹپل رائٹ آم پور تسٹم سامنے ہیں فرہاد سیدھے بلے سے نکالا ہے ہمارے سامنے والے سٹیپنا گہند آکے کیلئے چھ رنج کے لیے اور اسی کے ساتھ فرہاد آدو کے بھی پچاس رن مکمل اور ٹیم کا سکوڈ جا پوچھا ہے دوستو پر تیس رن میدان کے چاروں اطراف آئیس کو پیئے ہیں دون ہوئی بلے بازوں نے بہت مری پارٹر سیپیٹ بہت مری شراغت لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں یہاں پہ اور اسی پیچھے کا اور رن آتا ہوا ہے آپے اب سکوڈ جا پوچھا ہے دوستو تیس رن ساون ہے سامنے دو کے دو کا کھیل باقی ہے چلے ساون امپائر کو مراس کیا بیٹھ ہوئے اس مطلبہ بھی سامن سنگ اور گئن گئی شاٹ تھوڑ میں پہ تب تک دونوں بلے باز ایک آسان سنم سے قمل کرتے ہوئے اب محسن حسن کہتے ہیں راجہ بھائی بھالر سنین میں ہیں وہی لگ رہا ہے یہاں پہ خواب میں جیسے وہ بالک کر رہے ہیں آخری مدی بھڑی بھلک میں دور جاتے ہوئے نکالا اس گین کو سنیل لگ پہ سیدھا چار رنس کے لیے اور اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی پارٹرشپ اور روڑ پہ جو سکوڑ لگ گیا ہے دو سو اٹیس نازشبہ کہتے ہیں راجہ سر مجھے نیند آ رہی تھی بڑھ ساون کا موسم دیکھ کر نیند ہی گائی ہوگئی بلکل ساون کی موسم میں وہ جو بارشیں ہوتی ہیں وہ جو توفان ہوتے ہیں وہی توفان وہی توفانی بھلے بازی آج سکوڑ سٹیڈم ٹوڑا میں تمام شائع کی نے کرکٹ کو دیکھنے کو ملی اور ہمارے ویلنس کو بھی دیکھنے کو ملی ساون نے اپنے ساتھ میں جو ساون لائی ساون کی گٹائیں لائی ان ساون کی گٹاؤں میں فرہاد آتوں میں بھی اپنے ہاتھ دے انیس گیندوں کا سازنہ کیا ستاون سکوڑ کیا جس میں آٹھ بلندو والا شکے لگانے میں کامیاب ہوئے اور دوسری جانب ساون سے تین تالی تین تالیس گیندوں کا سازنہ کیا یعنی فورٹی فری گیندوں کا سازنہ کیا ون ہنڈڈ سیٹی فائل رنز ناٹ آور سکوڑ کیے ایک چوکا اور ستائیس شکے اس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی توفانی بارش ہوئی ہے آج سکوڑ سٹیڈم اور دوسری خیل کا خیل جو ہی شروع ہوگا ہم آپ کے ساتھ برائے راست جنہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ساتھ میں ہمارے اس پیچ کو اپنے فریس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تب تک کے لیے شکریہ تینکیو بائی بائی